ایک حدیث پاک ہے جس کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا اور امام ترمزی نے حضرت ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کو حدیث الاشج کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اپنے صحابی سے آپ نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ تمہارے اندر دو خسلتیں دو خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے فرمایا الحلم والعناد دو خوبیاں فرمایا تمہارے اندر ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دو خوبیوں سے محبت کرتا ہے اور جس بندے میں وہ دو خوبیاں ہوں اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا وہ دو خوبیاں کیا ہیں ایک حلم اور بردباری یعنی کوئی زیادتی کرے اس کی ذات پر تو اسے برداشت کر لے کوئی اس سے سختی سے پیش آئے ناجائز درشت رویہ رکھے تو وہ غصے میں نہ آئے رد عمل نہ کرے برداشت کر لے اور دوسرا نرمی اور ملاتفت اس کی طبیعت میں سختی نہ ہو اکھڑ نہ ہو وہ شخص طبیعت میں نرمی ہو ملاتفت ہو شفقت ہو ظرف میں دل میں وسعت ہو برداشت کرے دوسروں کو فرمایا یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جس بندے میں یہ دو خوبیاں ہوں اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا